بسم اللہ الرحمن الرحیم مہنگائی دنیا بھر میں ہوئی ہے پاکستان کو یہ نوکھا ملک نہیں وزیرہ خزانہ شوکر ترین کہتے ہیں پاکستان میں پتے کے دیگر ممارک کے مقابل میں پیٹرولی مسوان سستی ہے بھارت میں فی لیجر پیٹرولی دو سو پچاس اٹھے میں ملتا ہے لوگوں کے عامدری بیڑھ رہی ہے اس لیے درامدات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے گورنر سٹیٹ بینک رضا باکر کہتے ہیں ملک کی معیشت میں وقامی سطح پر اشعار کی پیداوار اور تیاری کی صلاحیت محدود ہے معیشت میں خریداری کا طرف پوری کرنے کی صلاحیت نہیں ملک میں ہر الیکشن متنازع ہو جاتا ہے کسی نے نہیں بتایا کہ اس متنازع انتخابات کو کیسے ٹھیک کرنا ہے جو ہارتا ہے ملک میں ہر الیکشن متنازع ہو جاتا ہے کسی نے نہیں بتایا کہ متنازع انتخابات کو کیسے ٹھیک کرنا ہے جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی ہوئی وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں ای وی ایم پاکستان کے سارے مرسائل حل کر دیں بیرون ملک بسنے والے پاکستانی ہمارا سرمایہ ہیں سمندر پار پاکستانیوں کے مرسائل کے ہر کے لیے جامع پولیسی بنائی وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں ملک معیشت کی مضبوطی کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کی خدمات فراموش نہیں کر سکتے شیم آن ستھاکومار چیف جسس پاکستان گلزار احمد کا گجر نالا متاثرم کیس کی سامات کے دوران اظہاری پر ہم بولے پورا کراچی گن سے بھڑا ہے گٹر اُبل رہے ہیں سب پیسہ بنانے میں لگے ہیں سیاسی جھگڑے اپنی جگہ مگر لوگوں کے کام تو کریں محکمہ خوراک پنجاب اور فرور ملز مالکان کے درمیان ڈیڈ لاگ خاتم فریقہ نے متنازع گندم ریلیز پولیسی کی نقاط میں ترمیل کیلئے نئی تجویز پر اتفاق کر لیا تجویز کا بھی نہ کوئی رسال کی جائیں گی بلوجستان میں تعلیم کا شعبہ مسائلستان بن گیا اس آزہ کی کمی اور جدید سا ہوئیات کا فقدان خطیر بجب کی بہت جود خاطر خان ہدایت سامنے نہ آسکے اس آزہ کی کمی اور جدید سا ہوئیات کے فقدان سے تعلیمی نسام تباہ و بنبان ہو گیا ملک بھر میں ڈینگی ایک بار پھر سر اٹھانے لگا اسلام آباد نے سترہ افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق متاسدہ افراد کی مجموعی تعداد چلانوے ہو گئی پشاور میں ایک سو ناسی اور پنجاب میں ڈینگی کے ایک سو پر تیس اور کرونا وائرس سے مزید سنتالس افراد جا بہا کمواد کی مجموعی تعداد ستائیس ہزار تیم سو چوہکٹر ہو گئی پاکستان میں کرونا کے مصردکہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ دیس ہزار سے تجاوز کر گئی مزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار تیم سو تین دیس نئے کیسز سپورٹ ہرلائنز آپ جان چکے خبروں کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ گورنر سٹریٹ بینک رضا باکن کا کہنا ہے کہ لوگوں کی آمدنی بڑھ رہی ہے اس لیے درامدات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ملکی معیشت میں مقامل سطح پر اشیاء کی پیداواری اور تیاری کی صلاحیت محدود ہے ہماری معیشت میں لوگوں کی خریداری کی طلب پوری کرنے کی صلاحیت نہیں ہے گورنر سٹریٹ بینک نے کہا کہ پاکستان کی ترسلات زر میں ستائیس پسط اضافہ ہوا اور اوہ مال اس سال بھی اس شہرہ کا رجحان ہے اب تک دو لاکھ چالیس ہزار روشن ڈیجیٹل آکاؤنٹس کھل چکے ہیں یومیں ایک ہزار تارکین وطن آکاؤنٹ کھروا رہی ہیں ان آکاؤنٹس میں تین ارب بیس روڈ ڈالر آ چکے ہیں ٹیکسٹائل مسنوات کے برامدات میں اس سال مزید اضافہ کا امکان ہے توقع ہے کہ باقی شعبوں کے برامدات بھی بڑھیں گی ماضی میں ایکسچینج ریٹ کی ایجیسمنٹ میں بہت زیادہ تاخیر ہوتی رہی لیکن موجودہ دور میں کرنٹ آکاؤنٹ خسارے میں اضافہ کے دوران فیصلے درست اور بروقت ہو رہی ہیں جیسے ہی واضح ہوا کہ کرنٹ آکاؤنٹ بڑھ رہا ہے تو سٹیڈ بیک نے شرح سود میں اضافہ کر دیا وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ملک میں ہر لیکشن متنازع ہو جاتا ہے کسی نے نہیں بتایا کہ متنازع انتخابات کو کیسے ٹھیک کرنا ہے جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی ہوئی ایوی ایم پاکستان کے سارے مرسائل حل کر دے گی وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کر اپنی نظام سے فائدہ اٹھانے والے ایوی ایم کو مسترد کر رہے ہیں کر اپنی نظام سے فائدہ اٹھانے والے چند افران شفاف انتخابات کے لیے رکاوٹ ہیں اگلے دو سال ہماری حکومت کے لیے بہت مشکل ہیں الیکشن طرح کیانتی فنڈس نہیں حکومتی کارکردگی سے جیتے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت کے لیے بہت ضروری ہے کہ آخری دو سال ٹارگٹ سیٹ کریں حکومت میں ہوتے ہوئے ضروری ہے اپنی کارکردگی کا چائزہ لیں کرکٹی میں دو طرح کے کھلاڑی دیکھیں ایک بہت صلاحیت کھلاڑی ہوتے ہیں دوسری ایک قسم ایسے کھلاڑیوں کی تھی جو ان تک محنت کرتے تھے مسلسل جدوجہد کرنے والا ہی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ بیرون ملک بسنے والے پاکستانی ہی ہمارا سرمایہ ہیں سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے جامع پولیسی بنائے گئی ہے ملکی معیشت کی مضبوطی کے لیے آور سے اس پاکستانیوں کے خدمات پر اموش نہیں کر سکتے عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب بیرون ملک مکم پاکستانیوں کے حکوم اور املاف کا تحفظ ہر قیمت پر یقینی بنائے گی اور ورسنس پاکستانیوں کے شکایاں کے ازانے کے لیے بھرپور کوششیں بروے کار نائز جائے گی چیف چیسٹس پاکستان گلزار احمد نے سندھا حکومت پر بخمی کا اظہار کرتے ہو کہا شیمان سندھا حکومت پورا کراچی گند سے بھرا ہوا ہے گٹر اُبر رہے ہیں تھوڑی سی بارش میں شہے ڈوب جاتا ہے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں گجر نالا متاثرین کیس کی سامات ہوئی چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے کہ جس بیلڈنگ کو دیکھو اس کا برا حال ہے سڑکیں خراب ہیں بچے مرہے ہیں کچھ بھی ہو یہ کچھ نہیں کرنے والے یہی ہاتھ سندھا حکومت اور وفاقی حکومت کا ہے سب پیسہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں سیاسی جھگڑے اپنی جگہ مگر لوگوں کے کام تو کریں جسٹس اجاز الحسن نے ریمارکس دیئے کہ ابھی پیسے نہیں آئے سارا جہان پیسے لینے آ گیا جب گاڑیاں خرید نہیں ہوتی ہیں تو پیسے آ جاتے ہیں اگر کوئی آفت آ جائے تو کیا ایک سال تک بجٹ کا انتظار کریں گے چیف جسٹس نے کہا کہ جب تک متاثرین کو گھڑ نہیں دیتے وزیراعلا اور گورنر ہاؤس الارڈ کر دیتے ہیں مہگمہ خوراک پنجاب اور فلور میلز مالکان کے درمیان ٹڈلاغ ختم فریقہ نے مقنازر گندم ریلیس پالیسی کے نکاح میں ترمیم کے لیے نئی تجاویز پر اتفاق کر لیا تجاویز کا بھی نہ بڑ ساتھ ہی جائیں گے ذرائق کی مطابق فلور میلز نے اس حوالے سے 147 روپے فی کلو تھیلے کا مطالبہ کیا ہے یہ اتفاق بھی ہو گیا ہے کہ سرکاری گندم کی پسائی کی شرعہ کو تبدیل نہیں کیا جائے گا اور یہ بدستور ستر فیصد آٹھا اٹھارہ فیصد میدہ اور بارہ فیصد چوکر رہے گی حکومت نے ریلیس پالیسی میں فلور میلز کو آبادی کی بنیاد پر کوٹا دینے کی منظوری دی تھی لیکن اب فلور میلز اسوسییشن کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے فی رولر باڈی کے تناسب سے کوٹا دیا جائے گا فلور میلز اسوسییشن نے فی رولر باڈی کمز کم چودہ پوری گندم کوٹا کا مطالبہ کیا ہے تاہم حکومتی ذرائع کے مطابق اس بات کے منظوری مل جائے گی کہ پنجاب میں کمز کم فی رولر باڈی کوٹا گیارہ یا بارہ بوری ہوگا آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں بلوچستان میں تعلیم کا شعبہ مسائلستان بن چکا ہے اسادزہ کی کمی اور جدید سہولیات کا فوقدان سرکاری سکوروں پر بجٹ میں ہر سر خطی رقم خرج کرنے کے باوجود خاطر خواہ نتائج سامنے نہ آئے اسادزہ کی کمی اور جدید سہولیات کے فوقدان سے تعلیمی نظام تباہ ہو کر رہ گیا اگوام کی ترقی کا داروں مدار تعلیم کے شعبے کو ترقی دے کر طلبہ کے لیے بنیاد سہولیات کو ممکن بنانا ہے مگر کوئیٹا سویت بلوچستان کے اکثر سرکاری سکولوں میں بنیادی تعلیم سہولیات کا فوقدان ہے صوبے میں سینکڑوں ایسے سرکاری سکول بھی ہیں جہاں واش روم نہیں اور بیٹنے کو ڈسک تک نہیں ہے یہی نہیں بلکہ مستقبل کے مامار کورونا وائرس سے بچاؤں کے لیے ہاتھ دھونے کے لیے لگی ٹینکیوں سے پانی پینے پر بھی مجبور ہے ملک بھر میں ڈینگی سر اٹھانے لگا اسلام آباد میں ایک اور شخص ڈینگی سے انتقال کر گیا حکومت کے بعد داروں حکومت میں ایک ہفتے کے دوران ڈینگی سے ہلاکتوں کی تعداد تو ہو گئی گزرستہ چوبیس گھنٹوں میں اسلام آباد میں سترہ افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد چرانمے ہو گئی ہے پشاور میں ایک سو ناسی پنجام میں ڈینگی کے ایک سو اکتیس مریض ریپورٹ ہوئے کمیشنر لاہور کی ریپورٹ میں شہر کے ہر دو سو چھے میں سے ایک گھر میں ڈینگی کے مریض کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے کراچی میں صورتحال اور بھی خراب ہے جہاں شہر میں ڈینگی کنٹرول پروگرام کا دفتر ہی بند ہے کراچی میں ڈینگی کے کتنے مریض ہیں عدد و شمار بتانے والا ہی کوئی نہیں ڈینگی اسپریر کرنے والے مشین بھی غائب ہیں کرونا وائرس سے مزید سنتالیس افراد جانبہ حق ہو گئے جس کے بعد ہم آت کی مجموعی تعداد ستائیس ہزار تین سو چوہتر ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسیس کی تعداد بارہ لاکھ تیس ہزار دو سو اٹھتیس ہو گئی نیشنل کمانڈ اور اپریشن سنٹر کے تازہ ترین حداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار تین سو تین دیس نئے کیسیس ریپورٹ ہوئے پجاب میں چار لاکھ چوبیس ہزار ساتسو ایک سندھ میں چار لاکھ باون ہزار دو سو سٹھ سٹھ کپک میں ایک لاکھ اکتر ہزار آٹھ سو چوہتر لوجستار میں بتیس ہزار سات سو چیانے اسلام آباد میں ایک لاکھ چار ہزار چار سو بہتر جب کیا ساتھ کشمیر میں تین تیس ہزار آٹھ سو چونسٹھ کیسیس ریپورٹ ہوئے ہیں اور وزیر قانون پنجاب رجا بشارت کی ذریع صدار تاہم اجلاس دی جی خان راجنپور کی بارڈر ملٹری پولیس اور بلوچ لیویز کے زم کرنے کا طریقہ کار پر غور اجلاس میں ڈیپٹک سپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری صبحی وزراء محسن لغاری اور حسنین دریشق کی شرکت وزیر قانون پنجاب کا کہنا تھا کہ دونوں فورسز کی ٹریننگ اور عدم دستیاب صورتوں کی فراہمی کے لئے اقدامات کیے ہیں اسی حوالے سے مزید جانتے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے ملک آئیان یہ آئیان تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا عجب بلکل وزیر قانون پنجاب راجب اشارت کی زیر سدارت وزیر اعلیٰ کی کمیٹی برائے بارڈری ملٹری پولیس اور بلوچ لیویز کا جو ہے جلاس منعقت کیا گیا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی طاعت پر ڈی جی خان راجنپور کی بارڈری ملٹری پولیس بلوچ لیویز کو جو ہے ضم کرنے کی طریقے پر جو ہے زیر اوار کیا گیا ڈیپری سیکٹری انجاب سمبلی دوست محمد مزاری صوبائی وزرہ محسن لگاری اور حسنین ڈریشک جو ہیں انہوں نے وہاں پر شرکت کیا جبکہ ایم این اے محسن خوصہ ایم پی ایز احمد علی جاوید لنڈا اور دیگر جو ایم پی ایز ہیں انہوں نے وہاں پر شرکت کیا آئی جی پنجاب ایڈیشنل چیف سیکٹری پنجاب ایڈیشنل چیف سیکٹری داخلہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ کمیشنر وار پیو وار ڈی جی خان اور دیگر جو ایفتران ہیں انہوں نے جو ہے شرکت کی ہے جبکہ ڈیپری سیکٹر میں تمام حضراء اور عراقین اسمبلی کی دونوں فورسز کو مزید باقتیار بنانے کی تجاویز جو ہیں پیش کی گئی ہیں وزیر قانون نے ایڈیشنل چیف سیکٹری داخلہ کو دونوں فورسز کی بہتری کے لیے جامعہ پیکج تیار کرنے کی حدایت جاری کر دی ہے جبکہ دونوں فورسز میں عرصہ طرح سے پڑی خالی عسامیوں پر جو ہے روح قوار کرنے کے حوالے سے بھی وہاں پر چیت کی گئی ہے جہاں پر دونوں فورسز کی ٹریننگ اور عدم دستیابی سہولیات کو جو ہے وہ فوری طور پر حل کرنے کے جو ہے اہمان وہ بھی راجہ بشار رضیر قانون کی جانب سے کیے گئے ہیں آج جی ملک آئیان بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیلوک اتنا ہی موسیقی